کہ اسے بوٹ دینا ہے کون ہمارے ہاتھ دینا ہے تین میں سے کتنی سکتے لینے میں کہا تینوں شمیر تینوں بلکل تینوں ریکارڈ ریکارڈ سیو دس پورے ملک کے اندر جو ہیں لوگ سبق انتخابات ہیں اور یہ انتخابات جو ہیں جو مکشمیر کے اندر بھی ہیں اور ان انتخاباتوں کے بیچ جو ہے جو مکشمیر کی ہر کسی پولٹیکل پارٹی کی تیاریہ جو ہیں وہ زور سے دکھ رہی ہیں اسی سب پر بات چیت کے لیے موجود امیش تلاشی جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے ارسنل سپوکس پرسن امیش جی لوگ سبق کے جناو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے وادی کشمیر میں جو ہے تین سیٹے ہیں مگر تین سیٹوں پر ابھی نیشنل کانفرنس اپنے کنڈیٹس کو اناؤنس کر رہا ہے نہ پیڈی پر اناؤنس کر رہی ہے نہ بی جے پی اناؤنس کر رہی ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں جہاں تک کانڈیٹس کا سوال ہے وقتان پہ ہم کانڈیٹس کا بھی نام اپ کر دیں گے مر صاحب نے تو بڑا کلیر کیا ہے کہ اید کے بعد ہم کانڈیٹس بھی آپ کو رہتائیں گے اس میں کہاں تو بلکل زمینی سطح پہ تو ہم کام کر رہے ہیں امیچہ بی جے پی کی سپوکس پرسن کے جانب سے ایک ویڈیو کافی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیس ہزار کشمیری بندہ کس کو جو ہے رہیبلیٹیٹ کیا گیا ایز کشمیری بندے ایز سپوکس پرسن کے نیشنل کانفرنس تو آپ کی ریپسن میں لینا چاہتے ہیں دیکھیں بڑا بڑا حیران ہو گیا میں اس پرابکتہ کا یہ جو انہوں نے کہا کہ تیس ہزار کشمیری پندہ کو میں تو تیس دونتے دونتے تھک گیا تیس ہزار تو بہت دور کی بات ہیں تو یہ بے بنیاد کشمیری پندہ کو ہمیشہ باجپا والوں میں الیکشن فورٹ کی طرح یوز کیا ہے دلی میں باٹھ کے بھی وہ دیام دیتے ہیں کہ ہم نے تیس ہزار کشمیری پندہ کو رہابیٹیٹ کیا ہے جو کہ بے بنیاد ہے ان کو پڑ کے آنا چاہیے ان کو سوچ وچار کے بات کر دی جائے یہ بے بنیاد سٹیٹونٹس دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے امیج جی جب ہم بات کریں گے کیونکہ کشمیری پندہ سے جو ہے اس گلدستہ کا ایک حصہ ہے تو اس بار جب ہم کھاؤن پہ جاتے ہیں لوجہانوں سے بات کرتے ہیں تو کس بار جو ہم جاتے ہیں کوٹنگ پرسلٹیج جو ہے وہ کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ چمہو کے اندر بھی کیا آپ کشمیری پندہ کے اندر بھوٹ دیں گے بلکل کشمیری پندہ تو ہمیشہ سے چاہتا ہے بھوٹ دینا لیکن ان کا جو ایک پروسس سیٹ اپ کیا گیا ہے وہ بڑا ایک کمبرسوم پروسس ہے کہ آپ ایم فارم سوائیے اس کے بار کیا سلو کے سب سے سائن کروائے گے اس کے بار اس کو سب میٹ کیجئے آپ کو وٹس آئیں گے پولنگ سیشنز اللہ یعنی لانگ فارم تو ایک ایک فیوٹائل سے ایکسرسائز جو کشمیری پندہ کے لئے رکھتے ہیں اس فیوٹائل ایکسرسائز میں کیسے کشمیری پندہ کو دیکھتا ہوں ایک سنپل طریقہ تھا اگر جسٹر ووٹس ہیں سارے کشمیری پندہ آپ پولنگ سکیشنز اللہ کیجئے جب میں نیرے پولنگ سکیشن پہ ایک ووٹر جائے گا آپنا ووٹ کاسک کرے گا ان کو اپک نمبرز دے گے ہیں ووٹر کارز دے گے ہیں ووٹر ایڈیز ہیں سب کے پاس تو آپ پولنگ بوٹس اللہ کیجئے اور ان کو ووٹ کاسک کرنے دیجئے یہ جو آپ نے یہ ایک پتریہ رکھی ہے کہ ایم فارم سپلپ کرنے کی اس کے بعد میں نے سنا کچھ لوگوں سے باج با کے لوگ برگر جا کے لوگوں سے ایم فارم سپلپ کروا رہے ہیں ارے بھائی اس چیز کو سمپلیفائل کیجئے آپ ان لوگوں کو پولنگ سٹیشنز اللہ کیجئے پولنگ سٹیشنز پہ جا کے اپنا ووٹ کاسک کریں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ ووٹ کاسک کرے اگر نہیں چاہتے ہو تو دن میک ایز کامپلیکیٹیڈی ایم ایسی آخری سوال نارک کشمیر کے اندر اس وقت تیشن کانفرنس بھی ورکورس کرنیشن کر رہا ہے سجاد گینی لوگ ساپ ہی ہم نے دیکھا کہ آپ ہی نارک کشمیر میں پچھلے تہی جنوں سے کھوم رہے کیا لگ رہا ہے نارک کشمیر میں سجاد گینی لوگ ساپ کے ساتھ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے ہم کیسی لئے ساؤت کا تیادر بھی وہاں پر لگا دیا دیکھیں جناب شاہد صاحب ہم اب بھی تیاری کر رہے ہیں مقابلہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو وقت آنے پر پتہ لگے گا ہم اپنا کام زمین پر کر رہے ہیں ہمارے لوگ انٹاکٹ ہے ہمارے کارڈر انٹاکٹ ہے ہمارے بوتر انٹاکٹ ہے اور ہم بہت we are strong on the ground تو اس میں کوئی گھرانے والا کچھ نہیں ہے ہوں گے تو تیار ہیں جب بھی چناؤک ہوں گے اب بھی چناؤکو لیٹس آر نہیں ہے تو آپ کو دیکھیں کہ مانزر پیسا رہے گا یہ جڑی جو ہوں ونٹر